اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہینڈ رائٹنگ کورس کا آگاز کر رہی ہوں آج الحمدللہ میرے کورس کی فرسٹ کلاس ہیں لیٹیلز آپ کو اس نمبر پر مل جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دیکھ چھوڑا سا ولاک شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے ہینڈ رائٹنگ کورس کی تیاریاں شیئریاں کیسے کی ہیں تو ویڈیو آپ نے لازت تک دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو سب سے پہلے میں نے سٹوڈنٹس کے لیے یہ شیئریاں کی ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ کونسے سٹوڈنٹس کلاسز لے رہی ہیں کونسے سٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے رہے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ نام لکھ رہی تھی سب کے تو یہ دیکھیں ایک میری بہن بھی یہاں پہ آگی فریدہ بطول ازا بطول کی بہن اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیٹیفکیٹس صرف ان سٹوڈنٹس کو ملیں گے جن کی یہ شیٹ کمپلیٹ ہوگی جو کلاسز نہیں لیں گے ہوموک سمیٹ نہیں کروائیں گے ان کو ہم اپنی درف سے سٹوڈنٹس نہیں دیں گے تو جی جلدی جلدی کام کرتے ہیں اور یہ میری خوبصورت سی جمیٹرک تو اس طرح میں نے بوائز کا نام بھی لکھ لیا اور گرلز کا نام بھی کیونکہ بوائز اور گرلز دونوں کے علیدہ علیدہ گروپ سے ہیں اور میں نے سارا کام ایک ہی پیپر پک کیا کیونکہ میں اپنی بہن سے صرف ایک ہی پیپر لے کے آئی تھی اس نے مجھے صرف ایک پیپر دیا دیکھیں زیرا ظلم چک کریں تو ابھی ان میں کافی سٹوڈنٹس کے نام نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں ایڈمیشن کروائی ہیں اس لئے میں نے نمبرنگ بھی نہیں دی تو انشاءاللہ آج ہماری فرسٹ کلاس ہے اس کے بعد ان کے نام بھی انٹر ہو جائیں گے یہ میں نے سارا سکیجول بنا کر رکھا ہوئے کہ فرسٹ لیسن میں ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ نیسن میں کیا کرنا ہے اور لاسٹ میں میں سٹوڈنٹس کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس جن کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی ان کو بھی میں ارننگ کے پلیٹ فارم بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ انشاءاللہ میں کلاسز کروں گی اس سیٹ اپ کو میں چینج کرنے لگی ہوں آپ کو بہتر یہاں پہ بیٹھ کے میں یوٹیوب ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہوں اور یہ میری رنگ لائٹ سے ہنچی تو یہ رہا میرا نیو سٹوڈیو میں نہیں کیا اوپر میرا سٹوڈیو جو ہے وہ فرسٹ پورشن میں ہے ہماری تو وہاں پہ اتنا شور تھا آرس پروز کا کیونکہ ہمارے گھر کے بلکل سامنے پلی گراؤنڈ ہے تو میں نے پھر نیچے نیچے والے روم میں سارا سیٹ اپ ارنج کیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا شور بھی نہیں ہے اور سب کچھ بہت بیسٹ ہے ابھی آپ کو اتنی ساری جمیٹریس نظر آرہی ہیں اس میں ڈیفرینٹ مارکرز ہیں میں بھی آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں اور میری خوبصورت سی کیلیگروفی مجھے بہت پسند ہے تو یہ رہا پیارا سا خوبصورت سا سیٹ اپ تو یہ تھا جی فیلٹر کے ساتھ اب میں آپ کو بغیر فیلٹر کے دکھاتی ہوں وہ بھی تنا بورا نہیں ہے یہ رہا ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے فرسٹ ہماری کلاس آج ہے انشاءاللہ فرائیڈے کو تو اگر آپ لوگ نہیں ریجسٹریشن کروانی ہے تو جلدی سے کروائیں یہ میں ابھی اوپر سٹوڈیو سے مٹی سے بھریل فائل لے کے آئی ہوں اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پیپرز تھے پریزنٹیشن کے جو میں نے سٹوڈنٹس کو دکھانے تھے تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے سیٹ اپ لگ رہا ہے یہ پیپرز ہیں جو میں نے سٹوڈنٹس کو دکھائے تھے کیونکہ ایک ہماری ٹرائیل کلاس ہوئی تھی جس میں نے سٹوڈنٹس کو کچھ موٹی موٹی کورس کی باتیں بتائی تھی آج الحمدللہ ہماری فرسٹ کلاس ہوگی لیسن ون آج ہوگا تو کورس میں ہم لوگ یہ چیزیں سکھیں گے یہ والی پریزنٹیشن سکھیں گے اور یہ میری رہی پرانی رائٹنگ چلدی سے اس کو چھپا دیتے ہیں یہ والی ہم رائٹنگ اور پیپر پریزنٹیشن سکھیں گے انگلیش کی بھی اور اردو کی بھی یہ رہی انگلیش کی اگر آپ لوگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو سکرین پر شور آئے جلدی سے کونٹیکٹ کریں کیونکہ آج لازٹیٹ ہے ریجسٹریشن کی اور جلدی سے کلاسز اٹینڈ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں سکھیں گے بیسک سے ہم لوگ ایڈوانس کی طرف چاہیں گے انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی کٹ مارکر کی رائٹنگ پین رائٹنگ پوائنٹر رائٹنگ یہ دیکھیں خود بھی میں ساست پیکٹس کرتی رہتی ہوں اور یہ رہا پاک سٹوڈی کا پیپر لونگ کورسن اٹیمٹ کی ہے میں نے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے سیٹ اپ کس طرح ارنج کیا اور کہاں سے میں اتنے زیادہ مارکرز لے کی آئیں جو آپ کو نظر آرہی ہے نا سائل پر ہوئے تو چلتے ہیں جو اس کی طرف تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مارکرز کی آن لین ڈیلیوری کرتی ہوں تو اتنے زیادہ مارکرز پر ہوئے تھے اس لئے مجھے سٹیشنری شاپ بے نہیں جانا پڑا میں نے انہی میں سے کام چلایا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو وہ ٹیمپو مارکر جھانگتے ہو نظر آرہی ہیں تو انہی کو میں باہر نکالوں گی اور ان سے کام کروں گی تو یہ سارے مارکرز میں نے نکال کے رکھی ہیں 605 مارکر ہے 604 مارکر ہیں ٹیمپو مارکر ہیں اب میں سوچ رہی تھی کہ میں ان مارکرز کو کس طرح ارینج کروں کہ مجھے دورنگ کلاس بار بار اٹھنا نہ پڑے مارکرز لانے نہ پڑے تو پھر مجھے اپنی جو میٹریز نظر آئیں اچھا آپ کو میرے پیچھے جو بچے کے رونے کی آواز آریا اس کو آپ اگنور کریں اچھا ان جو میٹریز میں انشاءاللہ میں ان مارکرز کو سیٹ کروں گی میرے پاس یہ کوئی سو کے قریب جو میٹریز پڑی ہوئی ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں ان جو میٹریز کو اگنی کس طرح ارینج کریں گے ہم لوگ ان چیزوں کو تو جی میں نے اس طرح ارینج کیا کہ میں نے ہر جو میٹری باکس میں ایک ہی طرح کے مارکرز ایڈ کر دیا ایک میں میں نے 605 مارکرز چات لیا ایک میں میں نے یہ دیکھیں اس میں صرف ٹیمپو مارکرز ہیں بلو کلر میں اس میں صرف 605 ماسٹر کلم مارکرز ہیں اور اس طرح میں نے ان سارے مارکرز کو ارینج کر دی یعنی کہ میں نے اپنے کورس کے لیے پورا زخیرہ کر لیا اناج کا کہ مجھے کلاسز کے دوران مارکیٹ نہ جانا پرے کہیں باہر نہ جانا پرے میں انہی چیزوں سے کام چلا لیم اور اسی طرح میں نے پینس وغیرہ سب کچھ اور یہ ایک علیدہ سی میٹری ہے جس میں صرف ایک ایک چیزیں شامل ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل میری ٹوائل کاس تھی اس میں میں نے کلاس لینے سے پہلے یہ سین تھا اور کلاس لینے کے بعد یہ سین تھا کیونکہ میں نے سٹوڈنٹس کو پیپرز وغیرہ دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ کورس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ صرف ٹوائل کلاس تھی میرے پاس سیو ہے جو سٹوڈنٹس نئے آئیں گے جو آج کی فرسٹ کلاس اٹینڈ کریں گے ان کو یہ ٹوائل کلاس مل جائے گی کیونکہ میں نے ہی ریکارڈ کر لی تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں آج لاسٹ ڈیٹ ہے جلدی سے ریجسٹریشن کروائیں ساری ڈیٹیلز آپ کو میں سینڈ کر دوں گی اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کورس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا تو میں اس کو اس کی فیس بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے انشاءاللہ اتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر اور اپنے آپ پر کہ میں آپ کو بہت اچھا سکھاؤں گی تو اب چلتے ہیں جی اس رائٹنگ کی طرف جو میں آپ کو سکھاؤں گی کچھ میں نے اپنی رائٹنگ بھی یہاں پہ ویڈیو میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں میری طرف سے اللہ حافظ اپنا دھیل سارا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی 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 موسیقی